بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نسلیم و نسلیمو علی رسولی کریم اما بعد جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے یہ تھانوی میڈیا و افیشل علماء انلائن پروگرام ہے اس میں ہم آپ حضرات کے آئے ہوئے مختلف سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی حوالے سے آج کی یہ نشست مختلف سوالات پر مشتمل ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے پہلا سوال ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمیں زمان ٹون سے خالص صاحب نے کیا ہے اس پوچھتے ہیں کہ قصتوں پر سامان کی خرید و فروخت کرنے کا کیا حکوم ہے تو ادھار پر چیز خریدنا اور اس میں قیمت میں اضافہ ہو اس کی وجہ سے تو شریع لحاظ سے یہ جائز ہے اس کو بعض لوگ سوت سمجھتے ہیں یا نجائز سمجھتے ہیں یہ ان کا سمجھنا غلط ہے شریع اعتبار سے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آدمی اگر نقد کے مقابلے میں ادھار کوئی چیز بیچتا ہے اور اس میں قیمت میں کوئی اضافہ کرے اور زیادہ قیمت پر وہ چیز بیچے تو یہ اجازت شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے اس کو بیچ سکتے ہیں یہ البتہ اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک بات تو یہ کہ شروع معاملے میں ہی یہ بات دے کر لی جائے کہ وہ چیز کتنے میں بیچی جا رہی ہے مدھار میں اگر بیچ رہے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہوگی شروع آقد شروع معاملے کے وقت ہی اس کو دے کر لیں دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ ایک طریقے کار تے کر لیا جائے کہ کتنی مدت میں اس کی ادائیگی ہوگی کیا اس کا طریقے کار ہوگا مہانہ قسط دی جائے گی یا ہفتہ وار قسط دی جائے گی اور وہ قسط کی رقم کیا ہوگی اور کل مدت ادائیگی کتنی ہے ایک سال یا ایک مہینہ یا چھے مہینے جو بھی آپ اس کی رضمندی سے تے ہو اس کو تے کر لیں اور تیسری اس سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ جب ایک دفع قیمت تے ہو جائے تو اب اس میں وقت قسط کی ادائیگی کی تاخیر کی وجہ سے اضافہ کرنا جائیش نہیں ہے جو قیمت تے کر لی گئی ہے فرض کر لیں اگر قیمت آپ نے پچہ ہزار روپے تے کی ہے اب اگر وہ قسطوں میں تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کی وجہ سے آپ پچاس کی وجہ اکاون ہزار باون ہزار اس سے زیادہ رقم نہیں لے سکتے یہ شریع لحاظ سے سود میں داخل لے گئے تو ان باتوں کا اگر خیال رکھ کر یہ خرید و فروخت کا معاملے کیا جائے تو شریع اعتبار سے اس طرح خرید و فروخت کرنا درست ہوگا اور اگر کوئی ایک شرط بھی اس نے ملحوظ نہ رہے تو بھی شریع اعتبار سے یہ معاملہ فاسد ہوگا نجائز ہوگا اس سے اشتناب کرنا ضروری ہے ملحوظ نہ رہے